ہمامی حضرات کو تقویہ الہی کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے قوانین کا خیال کریں اللہ کے کومنٹس کو فلفل کرنے کی کوشش کریں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں میں اکیلا نہیں آپ اکیلے نہیں ایک دوسرے کا تعاون کریں ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں ہاتھ میں ہاتھ تھامیں تاکہ ہم صحیح راستے پر ثابت قدم رہ سکیں اور یہ تعاون اور یہ ہیلپنگ نیچر ہمارے اندر اگر ڈیولپ ہو جائے تو یقین مانئے ہم کسی کو گرنے نہیں دے سکتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نگاہوں کے سامنے کبھی انسان چھت سے گرتا ہے کبھی انسان دیوار سے گرتا ہے کبھی انسان گاڑی سے گرتا ہے کبھی انسان ممکن ہے اخلاق سے گر جائے کردار سے گر جائے دین سے گر جائے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں تاکہ اس کا اخلاق بچا رہے اس کا character بچا رہے اس کا دین بچا رہے کبھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں ہاتھ بٹائیں ہاں کبھی ذمہ داری individual ہے person to person ہے آدمی دوسرے کا خیال کرتا ہے ایک گھر کا باپ اپنے گھر والوں کا خیال کرتا ہے گھر کی ماں اپنے گھر والوں کا خیال کرتی ہے شوہر بیوی کا خیال کرتا ہے بیوی شوہر اور اس طرح ایک معاشرہ چلتا ہے ایک نظام چلتا ہے ہاں کبھی کبھر ممکن ہے ایک ایسا مرکز ہو ایک ایسا سنٹر ہو ایک ایسا بچانے والا ایک ایسا مدرسہ ہو ایک انیورسٹی ہو جو ممکن ہے ہمارے بچوں کے لیے تحفظ کا کام کرے پروٹیکشن کا کام کرے ان کے دین کا خیال کرے ان کی کیریکٹر کا خیال کرے ان کے مینرز کا خیال کرے اور جو سوالات اُبھرتے ہیں معاشرے میں جو ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں لوگ جو حملے ہوتے ہیں میڈیا کی ذریعے سے ان تمام حملوں کا جواب دے سکے تاکہ ہمارا نوجوان اور ہمارا بچہ سیکیور ہو وہ اپنے آسانی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے اور اسی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہماری کمیونٹی میں ہے جو ہمارے کمیونٹی کے درمیان وہ نعمت موجود ہے جسے ہم دیکھتے ہیں شاید اس کے طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے وہ حسینیہ مدرسہ ہے وہ حسینی مدرسہ ہے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے جس کے بورڈ لگے ہوئے ہیں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کا خیال کریں اور یہ جو بہت بڑی بلسنگس ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی اس کمیونٹی کے لیے کہ وہ اس مدرسے کا خیال کریں جو ہمارے بچوں کو بچانے کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں کبھی ماں باپ ہر چیز اٹھا نہیں سکتے کچھ چیزوں کی ذمہ داری ہم مدرسے کے حوالے کریں مدرسہ وہ ذمہ داری کو اٹھا رہا ہے اور اٹھانے کے لیے تیار بھی ہے الحمدللہ دو ہزار سترہ میں تو توزن سیونٹین میں جو بوائس کا سکشن ہے دو س دھائی سو بچے ٹو ہننینڈ فیفٹی سٹوڈنٹس وردیر گل سکشن میں آٹھ سو بچے اور بچیاں ہیں اب اندازہ لگائے ایک ہزار بچے سے زیادہ ہمارے مدرسے میں جا رہے ہیں پانچ سال جو گزرے ہیں ہمارے دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار سترہ تک ہم نے دیکھا ہے کہ اس مدرسے کی جو ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ یہ ہے کہ مدرسے نے بہت ترقی کی ہے بہت ترقی کی ہے ایک ہزار بچے پڑ رہے ہیں ہاں ابھی بھی کچھ بچے ایسے ہیں جو مدرسے کی طرف شاید نہیں آ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے لیکن جب ہم نکاح نامے نکے کے وقت اقرار لینے کی شروع کرتے ہیں تو کچھ لڑکوں سے ایسا پتا چلتا ہے کہ انہوں نے مدرسے کا چہرہ نہیں دیکھا ہے لیکن نارمل جو کوشنس ہوتے ہیں اس کا جواب وہ دے نہیں پاتے ہاں جو بچہ جس بچے نے مدرسے کی طرف توجہ کی ہے اس بچے کو کچھ نہ کچھ جو بیسک سوتے ہیں اس کا پتا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر ہمارے والدائیں تھوڑا بہت توجہ کریں اپنے بچوں ان کی طرف بھیجیں اس مدرسے کو اہمیت دیں ہمارے درمیان میں ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ہمارے دو قدم پر ہے اگر ہم اس کا خیال نہیں کریں گے تو ممکن ہے یہ نعمت قیامت کے دن ہم سے سوال کریں گی ٹیچرز نے محنت ٹیچرز محنت کر رہے ہیں مینجمنٹ محنت کر رہی ہے اور ساری طاقت اس پر لگا دی گئی ہے ساری طاقت جھونگ دی گئی ہے فینانشیل کو اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے مین پاور کے اعتبار سے ساری طاقت وہاں پر ہے علماء وہاں پر ہیں سکالرز وہاں پر ہیں ڈاکٹرز وہاں پر ہیں اور ہر سوال کا جواب دیا جا رہا ہے نئے نئے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لئے اب یہ نیمز محلدین کا کام صرف یہ ہے کہ وہ یہ جانیں کہ مدرسے کے ٹیمنگز کیا ہیں مدرسے کے پروگرامز کیا ہیں وہ جانیں اور بچے کو مدرسے کے حوالے کریں لیکن یاد رکھیں مدرسہ بیبی سٹنگ نہیں ہے لاؤ پھینکو خود عائش کرو کا مطلب مدرسہ نہیں ہے وہ آئے گا پڑھ کے جائے گا تو دوسری ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ وہ فالو اپ کریں دیکھیں ان کے بچے نے مدرسے میں پڑھا کیا ہے کونسی چیزیں ان بچوں کو ضرورت ہے جو مدرسے میں پڑھائی جائیں میں نے اشارہ کیا تھا کسی نماز جمعہ کے خدمے میں وہ ایسی چیزیں ہیں جو بچے ماں باپ سے شیر نہیں کر سکتے کچھ ایسی پابندیاں ہیں وہ مدرسہ انہی بتاتا ہے آئیے ہماری کلاس میں آئیے مجھے بھی افتخار رہا گزشتہ سال چند سیشن میں مدرسے میں رہا تو بچے ایسے ایسے سوال کرتے ہیں جو ماں باپ سے وہ نہ کر سکتے ہیں اور نہ ماں باپ انہی جواب دے سکتے ہیں وہ ہے مدرسہ ان کو جواب دے گا انہیں سوال کرے گا فالو اپ کریں بچوں سے پوچھیں انہی کیا چاہیے یہ خود محسوس کریں اگر بچہ صبح اٹھ رہا ہے ہمام جا رہا ہے تو ماں باپ کو کنسن ہونا چاہیے کہ یہ کیوں جا رہا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے کیا چیز ہے جو اس کے لیے ضروری ہے اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے اس کا جواب تمہیں مدرسہ دے گا ایک فالو اپ کریں کیا پڑھنا چاہیے کیا پڑھایا جا رہا ہے اور تیسری چیز جو والدین کیلئے بہت ضروری ہے کہ کسی بھی مدرسے کے پروگرام میں جب انہیں انوائٹ کیا جاتا ہے تو بلا جھجک اس میں حاضر ہوں اس میں اٹینڈ کریں پوچھیں سوال کریں کنسن ان کا ہونا چاہیے یہ بہت بڑا ایک ڈپارٹمنٹ ہے یہ مدرسے کا جو کام چل رہا ہے اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ ابھی آنے والے سنڈے کو پرسوں ایک پیرنٹس اورینٹیشن پروگرام ہے سوہ دس بجے انشاءاللہ سارے پیرنٹس سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو سب کے سب آئیں سب کے سب آئیں ایک گھنٹے کے لئے آئیں انشاءاللہ وہاں پر اس کالرز کی سپیچز بھی ہوں گی آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا پروگرامز ہیں اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اگر ہم نے اس کا خیال نہیں کیا تو یقین مانیے ہمیں جواب دینا ہوگا ہم نہیں جو رشتہ دار ہیں جو بچوں کے اردگز رہنے والے ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو امپورٹنس دیں اس کا خیال کریں اور اس کے آگے بڑھانے کی کوشش کریں وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ مدرسہ نمونہ بنے گا جیسے گزشتہ پروگرام میں مولانا نے اشارہ کیا شیخ مصطفیٰ مختار نے میٹنگ میں کہ یقین مانیے اس مدرسے سے جو فارغ تحصیل ہو کر جو نکل کر گئے ہیں پڑھ کر وہ دوسرے ملکوں میں شہروں میں آج یہ ٹیچر کام کر رہے ہیں یہی ہمارے مدرسے کے افتخار کے لیے کافی ہے کہ جو یہاں سے بچہ گریجیٹ ہو کر جاتا ہے وہ ٹیچر بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہاں کچھ کام ہو رہا ہے بہتر بنانا ہے اچھا بنانا ہے اور مضبوط بنانا ہے اور محکم بنانا ہے اور اچھا بنانا ہے تو آپ کے کوپریشن کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ایک نعمت کو سمجھیں اس کی قدر کریں اور اس کی قدر کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ساتھ دینے کی کوشش کریں